اکتوبر 2009 جس میں خودکش حملوں، بم دھماکوں اور دہشتگردی کے واقعات کے نتیجے میں سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں سمیت تین سو سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ان واقعات میں ساڑھے چار سو سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے اگر جائزہ لیا جائے تو اکتوبر میں خودکش حملوں کے آٹھ واقعات ہوئے اس کے علاوہ تین بم دھماکے بھی ہوئے جبکہ دہشتگردی جس میں فائرنگ اور دستی بم پھیکے جانے کے چھے واقعات شامل ہیں اکتوبر کے مہینے کا پہلا واقعہ پانچ تاریخ کو اسلام آباد میں ہوا جب ایک خودکش حملے کے نتیجے میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے دفتر میں دھماکے سے دو خواتین سمیت پانچ افراد ہلاک ہو گئے نو اکتوبر کو پشاور کے خیبر بازار میں خودکش کار دھماکے میں پچاس افراد ہلاک اور سو کے قریب زخمی ہو گئے دس اکتوبر کو دہشتگردوں نے راولپنڈی میں جی ایچ کیو پر حملہ کر کے وہاں بیالیس فوجی اہلکاروں اور سٹاف کو یرغمال بنا لیا جس کے نتیجے میں ہونے والے آپریشن میں نو دہشتگرد مارے گئے جبکہ اس آپریشن میں گیارہ فوجی اہلکار و افسران شہید ہوئے بار اکتوبر کو شانگلہ کی تحصیل الپوری میں خودکش حملے کے نتیجے میں چھے فوجی اہلکاروں سمیت پیتالیس افراد جانبھاک اور پچپن زخمی ہو گئے پندر اکتوبر کو دہشتگردی کے پانچ واقعات ہوئے پہلا واقعہ کوہارٹ میں ہوا جس میں خودکش حملے کے نتیجے میں تین پولیس اہلکاروں سمیت گیارہ افراد جانبھاک اور بیس زخمی ہو گئے اس واقعے کے بعد صبح ساڑھے نو اور دس بجے کے درمیان لاہور میں دہشتگردوں نے بیق وقت ایف آئی اے بلڈنگ پولیس ٹریننگ سینٹر مناوا اور بیدیاں میں ایلیٹ فورسز کے ٹریننگ سینٹر کو نشانہ بنایا ان حملوں میں مجموعی طور پر نو دہشتگرد مارے گئے جبکہ آٹھ اہلکار اور نو شہری جانبھاک ہو گئے اس کے علاوہ درجن سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے اسی روز پشاور میں کوہٹ روٹ پر گلچن رحمان کالنی میں کاربن دھماکہ ہوا جس میں ایک بچہ جانبھاک ہو گیا جبکہ سترہ افراد زخمی ہوئے سولہ اکتوبر کو دن ایک بچ کر چار منٹ پر پشاور میں سی آئی اے انویسٹگیشن سیل کی امارت میں خودکش دھماکے کے نتیجے میں پندرہ افراد ہلاک اور انیس زخمی ہوئے بیس اکتوبر کو اسلام آباد کی اسلامی یونیورسٹی میں دو خودکش دھماکوں میں چار طلبات سمیت چھ افراد جانبھاک اور انتیس زخمی ہوئے تیس اکتوبر کو اٹک کے قریب کامرہ میں پاک فضائیہ کے ایرونوٹیکل کامپلیکس کی بیرونی چیک پوسٹ پر خودکش دھماکے میں دو سیکیورٹی اہلکار سمیت آٹھ افراد جانبھاک اور پندرہ زخمی ہوئے چوبیس اور پچیس اکتوبر کی شب اسلام آباد لہور موٹر وے پر واقع انٹرچینج کے قریب ایک کار میں ہونے والے دھماکے سے موٹر وے پولیس کا پٹرولنگ آفیسر شاہ ایران جانبھاک ہو گیا اور اب بات کرتے ہیں پچیس اکتوبر کی پچیس اکتوبر کی شام کوئٹا میں بلوچستان کے وزیر تعلیم شفیق احمد خان کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا اٹھائیس اکتوبر پشاور کے علاقے پیپل منڈی میں مینہ بازار کے قریب دھماکے میں ایک سو دس سے زائد افراد جانبھاک اور دو سو سے زائد افراد زخمی ہوئے بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے میں ڈیر سو کلو گران دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا